مہترم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست عبدالکریم آپ کے مقصود پسندیدہ پروگرام پوچھو تو صحیح میں آپ کا تہدید سے استقبال کرتا ہوں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس مقصود پروگرام میں آپ کے سوالات کا جواب دے رہے ہیں ہندوستان کی عبقری شخصیت، ماہر ناشخصیت، ماہر عالم دین، فضلت الشیخ، رضا اللہ عبدالکریم، مدنی حفظہ اللہ تو ناظرین میں چاہتا ہوں کہ شیخ کا اپنی اس پروگرام میں استقبال کروں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ، ہم آپ کا تہدید سے اس پروگرام میں استقبال کرتے ہیں ناظرین آئیے بلا تاخیر سوال و جعب کا سسلہ شروع کرتے ہیں اور اپنے عالم دین سے آپ کے مسائل چھیڑتے ہیں اور آج کی اس پروگرام پوچھو تو صحیح کا پہلا سوال ہم شیخ سے لیتے ہیں مطرم سوال یہ ہے، میں علیہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں ہم بچوں کو اپنی دینی تربیت اپنے حساب سے دیتے ہیں قرآن مجید کی پڑھاتے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے ایک مسلمان کو اپنے بچوں کو سب کرتے ہیں لیکن جیسے جیسے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور بچے اکثر میچور ہونے کے بعد نماز سے غافل ہو جاتے ہیں دینی باتوں سے غافل ہو جاتے ہیں تو کیا ان کے جو گناہوں میں کیا والدین بھی گناہ رہا ہوں گے اس کے لیے ماں باپ کیا وہ بھی گناہ رہا ہوں گے برائے مہروانی پران مرید کے حوالے سے اس کا جواب دیں تو شیخ سوال یہ ہے کہ ماں باپ پر کیا بچوں کے گناہ کا بھی جرم ثابت ہوتا ہے اسلام کی نظر میں الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ یہ رگر سے جو سوال آیا ہے والدین نے اگر بچے کی تعلیم و تربیت کا پورا خیال رکھا ہے اس کے بچپن میں اور وہ اس تعلیم و تربیت کے نتیجے میں اپنے بچپن کا زمانہ اور جوانی میں قدم رکھنے کا زمانہ اس میں وہ ثابت قدم ہے کسی طرح کے گناہ میں ملوث نہیں ہے امید تو یہ کی جانی چاہیئے کہ دوسری زندگی بھی اس کی اسی انداز سے گزرے گی لیکن اگر ایسی نہیں گزری جوانی میں اس نے وہ کیا جو نہیں کرنا چاہیئے وہ کہا جو نہیں کہنا چاہیئے اور وہاں گیا جہاں نہیں جانا چاہیئے وہاں رہا جہاں نہیں رہنا چاہیئے تو گناہ کس پر ہے لڑکے پر لڑکی پر یا والدین پر تو گناہ لڑکے اور لڑکی پر ہے اگر اس کی والدین نے اس کی بہتر انداز میں تعلیم و تربیت کا بندوبست رکھا لیکن جوان ہونے کے بعد اس نے ان تمام پلوادوں کو کھاٹ پھینکا اتار دیا اور شیطان کے ہتے چڑ گیا تو ایسے میں والدین کے حق کوئی گناہ نہیں جاتا والدین کے سر اس کی گنہگاری نہیں جائے گی اگر والدین نے بچپن میں اس کی تعلیم و تربیت کا خیال نہیں رہتا پڑھایا نہیں لکھایا نہیں دینی مجالس میں نہیں لے گئے مساجد میں نہیں لے گئے کہیں اس کو اچھے آدمی کے پاس بیٹھنے کی تلقین نہیں کی جیسے ہی انہوں نے حوش سمالا تو اپنے آپ کو اوباش اور لفنگے قسم کے بچوں کے ساتھ پایا اور وہی کچھ کرتے رہے جو وہ بچے کر رہے ہیں اور والدین نے قطعا اس کی پرواہ نہیں کی جیسے آج کے لامارے زمانے میں بہت سارے والدین نے کہتے ہیں کوئی بات نہیں ابھی وہ بچہ ہے بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا کچھ بھی دھیان نہیں دیتے بلکہ ہر ایک بات کو بچہ ہے کہہ کر برداشت کر لیتے ہیں اور بچے کو اسی طرح سے بڑا ہوا ملتا ہے وہ رائیوں میں لطپت ہونے کا ایسے والدین یقینن گنہگار ہوں گے لیکن جن والدین نے اس کی اسلامی تعلیم و تربیت کا پورا خیال رکھا اس کے لئے کوشش اور محنت کی اور پھر جوانی میں ہے جوانی کے بعد وہ بگڑ جاتا ہے تو اس کا گناہ اسی پر ہے والدین پر نہیں ہوگا کوئی بھی دوسرے کا گناہ نہیں اٹھائے گا والدین پر ذمہ داری تھی جو ذمہ داری تھی تعلیم و تربیت کی وہ انہوں نے پورا کیا اس کی باقی زندگی میں ثابت قدم رکھنا رہنا نہ رہنا یہ والدین کی ذمہ داری نہیں ہے اس بچے کی خود ذمہ داری ہے جزاک اللہ خیر شیخ تو ناظرین سوال تھا کی کیا ماں باپ بچے کے گناہ کرنے کے وجہ سے اس کے جرم میں برابر کے شریک ہوں گے تو شیخ نے جواب دیا کہ اگر بہترین تعلیم و تربیت بچوں کی کی جائے تو ایسے ماں باپ ان کے گناہوں سے بری ہوں گے لیکن اگر اسلامی اور صحیح معنوں میں بچوں کی تربیت ماں باپ نے نہیں کی تو اس کا گناہ انہیں بھی بھگت نہ ہوگا تو ناظرین آئیے اگلا سوال ایمیل کے ذریعہ سے آیا ہوا رسکوم شیخ سے پوچھتے ہیں سوال ہے اسلام میں عورتوں کو پردے کا حکم ہے ایک ایسا شوہر جو صبح کو جلدی آفیس چلا جاتا ہے اور رات کو بارہ ایک بجے گھر پہنچتا ہے کیا اس کی بیوی اپنے بچوں کو کی سکول چھوڑنے اور سبزی وغیرہ کے لیے بازار جا سکتی ہے اگر جا سکتی ہے تو اسے کس طرح جانا چاہیے اس کیلئے شرائط کا دائرہ کیا ہوگا برائے کرم شریعت کی روشنی میں بتائیں شریعت نے عورت کو پابند کیا ہے کہ وہ پردے سے رہے پردے کے احکام خاص مقاصد اور خاص اغراز کے لیے شریعت نے دیا ہے پردے کے حکم دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بانج بن کر اپاہج بن کر ہاتھ پیر توڑ کے گھر میں بیٹھ جائی ہے یہ اس کا قطع مقصد نہیں ہے وہ اپنی زندگی جیے گی اور اپنے شریعت کے ساتھ مل کر اپنے گھرے لو مسائل کو بھی حل کرے گی حل کرے گی اب اگر کوئی عورت پردے سے رہتی ہے اور اس کا شوہر صبح نکل جاتا ہے اور رات دیر سے آتا ہے اس درمیان میں بہت ساری ضرورتیں ہوتی ہیں بچوں کو اسکول چھوڑنا اسی طرح سے سبزی وغیرہ خریدنا کبھی اور بھی ضرورتیں ہوتی ہے ہمارے زمانے کی جو مقصود ضرورتیں ہو گئی ہیں گیش سیلنڈر ہے راشن سے سامان لینے جانا ہے اور دکان سے سپر مارکیٹ سے یہاں وہاں سے یہ اس کی واقعی ضروریات ہیں وہ پردے کے ساتھ اپنی یہ ساری ضرورتیں پورا کرے گے بازار جانے کی ضرورت ہے بازار بھی جائے گے سبزی لینے کی ضرورت ہے سبزی بھی لائے گے بچے کو ڈاکٹر کے یہاں لے کر جانا دوا لے کر آنا یہ بھی کرے گی اگر اس نے کچھ جانچیں لکھی ہیں تو جانچیں کرانے کے لئے بھی جائے گی شوہر ایک کام کر رہا ہے یہ اس کے پیچھے وہ کام کر رہی ہے جو شوہر موجودہ صورتحال میں نہیں کرنے یہ تعاون ہے ایک دوسرے کا اور یہ زندگی کی گاڑی مل جل کر ہی چل رہی ہے شریعت اس سے منع نہیں کرتی بلا ضرورت بازاروں میں پھرنا چاہے پردے کے ساتھ ہو یا بغیر پردے کے ہو بلا ضرورت مارکیٹ میں سپر مارکیٹ میں مال میں آنا جانا شریعت اس سے منع کرتی ہے کیونکہ یہ جگہ ایسی نہیں ہے جہاں سے آپ کا بھلا ہو یا آپ کی دینداری میں کوئی اضافہ ہو بلکہ یہ فتنے کی جگہ ہے خیر و بقائل ارضی مساجد وہاں اور شر و بقائل ارضی اسواق زمین میں جو بری جگہ ہیں ان میں شمار ہوتا ہے بازار کا یہاں جھوٹ فریب مکر داری ایاری فریب کاری کے علاوہ علاوہ نظربازی یہ وہ دنیا بھر کی ساری چیزیں بہت بڑے انداز میں موجود ہیں اس لئے بیکار گھر سے اس کا نکلنا اس کی اجازت نہیں دیتا اسلام باقی اگر ضرورت سے وہ نکلتی ہے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت یا صحت و آفیت یا کوشی اور کام کے لیے تو وہ جا سکتی ہے لیکن پردے کے ساتھ جائے گی با حیاء با عفت با عصمت بن کر راک اللہ خیر شیخ ناظرین ابھی ہم سن رہے تھے شیخ سے کیا خواتین شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی ضروریات کے لیے باہر جا سکتی ہیں نہیں تو اسلام اس کی بھرپور اجازت دیتا ہے اگر وہ پردے کو ملحوظ خاطر رکھیں ناظرین آپ بھی اپنے سوالات ایمیل کر سکتے ہیں یہ آڈیو کے شکل میں واتس اپ کر سکتے ہیں اسکرین پر دیئے گئے نمبر اور میل آئی ڈی پر تو آئیے اگلا سوال ہم واتس اپ آڈیو کے ذریعہ سے آئے ہوئے اوپن کرتے ہیں اور اسے سنتے ہیں کہ سوال کیا ہے اسلام علیکم مرحمت اللہ وبرکاتہ جیسے اس دسترائے سنایا ہے کہ شرک کی ماں کوئی تلافی نہیں ہے کیا حقوق اللہ بات کی بھی تلافی ہے کیا شریف کی روح سے آپ بتائیے برائے مہروانی شکریہ شیخ سائل کا سوال ہے کہ جیسے شرک کی کوئی تلافی نہیں ہے تو کیا حقوق العباد کی بھی کوئی تلافی نہیں ہے یہاں لفظ تلافی استعمال نہیں ہوتا ہے تلافی کا محل استعمال الگ ہے شرک کی مافی نہیں ہے حقوق العباد کی مافی ہے اگر بندے ماف کر دیں تو تلافی نہیں مافی شرک ماف نہیں ہوتا جیسے اور گناہ ہم جو کرتے ہیں خاص طور سے گناہ صغیرہ تو ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس نیکی کے وجہ سے وہ گناہ مٹا دیتا ہے اپنے آپ ہم وضو کرتے ہیں تو بہت سارے گناہ جو ہمزہ سے ہوئے پیر سے ہوئے آنکھوں سے ہوئے وضو کی وجہ سے وہ گناہ اللہ رب العزت مٹا دیتا ہے شرک نہیں مٹتا اسے شرک کے لئے توبہ کرنا ضروری ہے اعتراف پر گناہ کرنا ضروری ہے نظاموں تو شرمندگی ضروری ہے اللہ رب العزت سے معافی مانگنا اس شرک کے ساتھ کیا اندہ ایسا نہیں کروں گا یہ سب ضروری ہے باقی جو گناہ ہوتے ہیں گناہ صغیرہ اس میں معافی آپ مانگے نہ مانگے اللہ رب العزت اپنی مہربانی سے ان کو معاف کر دیتا ہے رہی بات حقوق العباد کے حقوق العباد عبادت اللہ کا حق ہے حقوق العباد الگ ہیں یعنی بندوں کے حق الگ ہیں تو بندوں کے حق بھی اللہ رب العزت معاف نہیں کرتا جب تک بندہ معاف نہ کرے لیکن اس میں ایک بات ہے کہ اللہ رب العزت اگر کسی بندے سے راضی ہو تو جس بندے کے حقوق اس کے اوپر آتے ہیں اس بندے کو راضی کر کے اس کے حقوق سے دستبرداری کرا دے کا معاملہ پیدا کر دیتا ہے اللہ رب العزت یہ اس کی مہربانی ہے فضل کرم ہے انہائت ہے لیکن شرک میں اگر بندہ بغیر توبہ کیے مر گیا تو شرک اس کا معاف نہیں ہوگا جی جی جیسے شفاعت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بزرگان دین علماء اعظام اور بھی عام مسلمان بھی شفاعت کریں گے جی اللہ رب العزت ان کی شفاعت قبول فرما کر بندوں کے گناہ کو معاف کر دے گا لیکن کوئی بھی نہ نبی نہ ولی نہ بزرگ نہ عالم نہ فاضل کوئی بھی کسی مشرق کے حق میں شفارش نہیں کرے گا تو اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں کرے گا اس کے علاوہ کتنو ہی بڑا گناہ ہو اللہ رب العزت چاہے تو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے چاہے وہ حقوق العباد ہی کیوں نہ ہو حقوق العباد کا ہو وہ بندے سے معاف کرا کے جیسا اگر بندے سے اللہ خوش ہو گیا خوش ہو گیا تو خود معاف نہیں کرے گا حق دوسرے کا میں کیسے معاف کر دوں گا بندے سے معاف کرا دے گا بندے سے کہے گا کہ اس کا تیرا حق اس کے اوپر جو آ رہا ہے تو اس کو معاف کر دے میں تجھے یہ چیز دیتا ہوں جیسے اللہ رب العزت کہے گا کہ اگر میں اس کی نیکیوں میں سے اتنی نیکیاں تجھے دے دوں تو تک اپنے حق سے دستبردار ہو جائے گا بندہ کہے گا ہو جاؤں گا تو دیکھیں معاف کرا دیا ایسے ہی جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تیرے اتنے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں تو کیا تو اپنے حق سے دستبردار ہو جائے گا کیا ہو جاؤں گا جی دیکھیں اللہ رب العزت کرا رہا ہے خود معاف نہیں کر رہا لیکن حق بندے کا ہے تو بندہ ہی معاف کرے گا تو آئیے پوچھتے ہیں شیخ سے ہم اگلا سوال اسلام علیکم میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ عورت اپنے بنا شوہر کی چھپ کر اور اپنے مرضی سے اگر کسی دوسرے مرض کے ساتھ ناجائز تعلقات پیدا کر لیتی ہے تو اسلام میں اس کی کیا سزا ہے اور کیا اس کا شوہر بھی اس کا ذمہ دار ہے کہ مہنوانی کر کے قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیے شکریہ مزاک اللہ شیخ ان کا سوال ہے کہ شادی شدہ عورت اپنے شوہر سے چھپ کر کے کسی غیر مرض سے تعلق رکھتی ہے اس کا شرع حکم کیا ہے اور شوہر کیا کرے ایک شادی شدہ عورت اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ وفادار رہے خیانت نہ کرے ایسے ہی ایک شادی شدہ مرض کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شریک حیات کے ساتھ وفادار رہے اس کے ساتھ خیانت نہ کرے لیکن اگر کوئی عورت کسی وجہ سے بری سنگت کی وجہ سے بری عادتوں کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے کسی دوسرے مرد کے ساتھ تعلقات رکھتی ہے وہ تعلقات گفتگو کی حد تک ہو یا جسمانی حد تک پہنچ گئے ہو بہرحال گناہ کا کام ہے ناجائز ہے حرام ہے اور سخت قبیرہ گناہ اس میں شوہر ذمہ دار ہے یا نہیں ہے تو کبھی کبھی شوہر کی ذمہ داری بھی بنتی ہے جیسے ایک آدمی نے شادی تو کر لی لیکن اپنی بیوی کے شریح حقوق ادا نہیں کرتا اس کو مناسب وقت نہیں دیتا جی گھر سے اکثر باہر رہتا ہے بلا ضرورت نہیں اور دوسری عورتوں میں دلچسپی لیتا ہے یہ عورت اس کے اپنی فطری ضروریات ہے جب ان کی تسکین نہیں ہوتی تو وہ بھی دوسرے مردوں میں دلچسپی لینا شروع کر دیتی ہے اور اس طرح سے وہ الگ مٹرگشری کر رہا ہے اور یہ الگ مٹرگشری کر رہی ہے نتیجہ کیا ہے کہ دونوں بے حیائی کی زندگی گزار رہا ہے دونوں گنے گار ہیں اس کا گناہ یہ عورت جو کچھ کر رہی ہے ایک حصہ مرد کے حصے میں جاتا ہے کہ اگر یہ شرعی حقوق جس کو حقوق زوجیت کہتے ہیں پوری طرح ادا کرتا تو شاید یہ گناہ ہمیں نہ پڑتی لیکن اس نے اس کی طرف سے بے توجہ ہی کی اس کے حقوق ادا نہیں کی ہے وہ فطری ضرورت سے مجبور ہو کر شیطان کے بہکانے سے کسی اور کے ساتھ وابستہ ہو گئی مرد نے کیونکہ عورت کا حق ادا نہیں کیا اس کی فطری ضروریات کی تسکین کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا جس سے مجبور ہو کر وہ کسی دوسرے مرد سے وابستہ ہو گئی ایسی صورت میں جہاں وہ خود گنہگار ہے بہت بڑی گنہگار ہے مرد بھی گنہگار ہے کہ یہ سبب بنا شادی کی اس لیے جاتی ہے تاکہ لڑکا لڑکی دونوں بائفت بائیس مت رہے اپنی فطری ضروریات جو ہیں وہ ان کو گھر میں پورا کریں اپنی شریک حیات کے ساتھ لیکن جب وہ سکون اس کو ملا نہیں یہاں تو اس نے دوسروں کے گھر جہاں کنہ شروع کی اس میں گنہگار مرد بھی بنتا ہے ویسے اگر وہ پورے اس کے حقوق ادا کر رہا ہے اس کو وقت بھی دے رہا ہے ساری ضرورتیں بھی اس کی پوری کر رہا ہے حقوق زوجیت بھی ادا کرتا ہے پھر بھی عورت اپنی شہوترانی سے دوسروں کی طرف دیکھتی ہے یا وابستہ ہوتی ہے تو تنہا وہی ذمہ دار و گنہگار ہے یہ مرد گنہگار نہیں اگر شوہر کو پتا دے جائے تو کیا کرے سے ایسی عورت کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ تو یہ ہے کہ اس کو طلاق دے دینا چاہیے ایک واقعہ اس طرح کا اگرچہ اس کی اور تفسیریں بھی کی گئی ہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشورہ دیا کہ جب تمہیں شبہ ہے کہ یہ عورت نیک چلن نہیں ہے تو آپ اس کو طلاق دے دو بہتان باندھنے سے اس کے سلسلے میں بدگمان ہونے سے تعلقات خراب کرنے سے بہتر ہے اس کو طلاق دے دو اپنا گھر کہیں اور بسالو سماج کو مسیویتوں میں منت پھنساؤ تو ایسی صورت میں چاہیے مرد کو طلاق دے دو اور اس کو بتا دینا چاہیے یہ وجوہ ہاتھی ہے پہلے سمجھانا چاہیے لیکن ایک دم طلاق نہیں دینا چاہیے پہلے سمجھانا چاہیے اور ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا کہ مرد ہو یا عورت بلا وجہ بغیر ثبوت شرعی کے خامخاب بدگمانی کی بنیاد پر الزام تراشی نہیں کرنا چاہیے یا شوہر کو بیوی کی بیوی کو شوہر کی تو ہمیں لکھ جاسوسی کی حد تک اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے اس سے بچنا چاہیے جزاک اللہ خیر شیخ تو ناظرین ابھی ہم شیخ سے سوال کا جواب سن رہے تھے کی کیا اگر بیوی بدچلن ہو تو شوہر کو کیا کرنا چاہیے یا ایک شوہر اور بیوی کے تعلقات کیسے مضبوط ہوتے ہیں اس کے لئے کیا کرنا چاہیے ناظرین آپ اپنے سوالات ایسے ہی ہمیں یا تو میل کر سکتے ہیں یا چیز پنپ رہی ہے کہ جب کسی لڑکے اور لڑکی کی شادی لگتی ہے ابھی نکاح نہیں ہوا ہم کہ سکتے کہ منگنی ہوتی ہے تب ہی سے دونوں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ایسی صورت میں شریعت کا کیا حکم ہے انگیجمنٹ ہونے کے بعد باتچیت کا سلسلہ جو یہ سب ہماری رسمیں ہیں یہ نہ شرعی اور نہ سماجی اجازت نہیں ہے کہ یہ میاں بیوی ہو گئے ہو جائیں گے تمنا کی جاتی ہے ایسا ہم کرنے جا رہے ہیں ان ساری باتوں کہیں نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن ہوئے تو نہیں کتنے رشتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ آخر وقت میں دو دن باقی رہ گئے تھے برات میں کہ کھٹ پٹ ہو گئی اور رشتہ چھوٹ گیا اب ایسے میں جو کچھ باتیں ان لوگوں نے کی بعض ایسی باتیں بھی اس میں ہو جاتی ہے جو نہیں ہونے چاہیئے لیکن وہ یہی سوچ کے کرتے ہیں کہ اب کیا ہے اب تو بہت دکھدائی ہو جاتی دونوں کو بہت تکلیف دیتی خاص طور سے عورت کے حق میں یہ موت سے بتر ثابت ہو جاتی تو اس سے بچنا چاہیے منع کرتا ہے اسلام اس سے اس بات کی اجازت اسلام نہیں دیتا لاک منگنی ہو گئی ہے لیکن نبی میع بی بنے نہیں ہے جب بن جائیں تو پھر آپ کی جہاں اتنا انتظار کی ہے جزاک اللہ خیل ناظرین ابھی ہم شیخ سے سن رہے تھے کہ نوجوان اگر شادی لگی ہے تو شادی سے پہلے ان سے گفتگو نہ کریں کیونکہ اس کے بعد کتنوں کی زندگیاں تباہ ہوئی ہیں ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کو مدی نظر رکھتے ہوئے جیسے ہم نے جوانی تک انتظار کیا کچھ لمحے مزید انتظار کریں اگلا سوال ہم لیتے ہیں واتس اپ سے آئے ہوئے آڈیو کے شکل میں میرا نام محمد عثمان ہے میں ممبئی سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے بچے اور بچیوں کی مشترکہ تعلیم کے تعلق سے آپ کی رائے ہے یا اسلام اس تعلق سے ہمیں کیا گائیڈ لائن کرتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں اسلام علیکم شایخ ان کا سوال ہے کہ مخلوط تعلیم کے بارے میں اسلام ہمیں کیا درست دیتا ہے دکھئے اسلام جو کچھ بتاتا ہے انسانی تجربہ اس کی تصدیق کرتا ہے آئے دن کے حالات و خیالات تجربہ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم وہ بات مان لے تسلیم کر لیں جو اسلام ہمیں بتا رہا مخلوط تعلیم کے بہت سارے اثارات بد نتائج بد بہت سارے لوگوں کے سامنے ہیں لیکن ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ کیا کریں کوئی اور صورت ہے نہیں یہ کہہ کر ایک فرد ہو سکتا ہے بچے لیکن امت مسلمہ نہیں ملسکتی امت مسلمہ خاص طور کروڑ بتا رہے یہ قریب بتا دیں بیس بائیس کروڑ لوگ اگر ایک دن صرف ایک مہینہ ایک ابھیان چلائیں ایک روپیہ پر ہیڈ ہم جمع کریں گے بائیس کروڑ آپ کی عوضی ہے بائیس کروڑ روپے آپ کو حاصل ہو جائیں ایک مہینہ تک اگر آپ نے یہ بہن چلایا تو آپ بائیس کو تیس سے ضرب کریں تو کتنا بیٹھ گا کیا ایسی قوم جو اتنی صلاحیت رکھتی ہو بغیر کسی پریشانی کے اس کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ بھی کیا کریں مجبور ہیں ہم ہمارے پاس امکانیات نہیں ہمارے پاس پیسہ سراسر غلط ہے ہم کر سکتے ہیں اپنے ہسپیٹل الگ بنا سکتے ہیں اپنے کالیج الگ بنا سکتے ہیں یونیشتیاں قائم کر سکتے ہیں حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے حکومت آپ کو اجازت دینے کے لئے تیار تو ہم حکومت کا خامخواہ شکوا کریں کیوں کریں ہماری اپنی یہاں بھول کہیے غلطی کہیے اپنی کمبختی کہیے جو کچھ بھی ہے ہماری اپنی ہے کسی اور کی غلطی نہیں اسلام منع کرتا ہے مخلوط تعلیم مدلاؤ مخلوط تعلیم ہی کا نتیجہ ہے کہ آج مسلم لڑکی لوگوں کے ساتھ بھاگ رہے ہیں تو یہ نتیجہ کس کیا ہے مخلوط تعلیم کا اسلام آپ کو منع کر رہا ہے اسی لئے خاندان کی سو سال سے خاندان کی عزت بچا کے رکھی تھی اور لڑکی نے ذرا سی دیر میں کٹ واری خدا آپ کوئی سلائق نہیں رکھا کہ کسی سماج میں کسی سباہ میں کسی مجلس میں کسی میٹنگ میں بیٹھ کر کوئی بات برند آواز سے کہ اچھو آپ اگر کسی نے کہہ دیا تو کیا رہ جائے گی اس لئے اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مخلوط تعلیم آپ دلوائیں آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے ادارے قائم کریں آپ لڑکیوں کے لئے میٹیکل کالیج کھولی اسلام منع نہیں کرتا آپ کی لڑکیاں سائنس پڑھیں اسلام اس سے منع نہیں کرتا اور بھی کوئی تعلیم حاصل کریں اسلام اس سے منع نہیں کرتا لیکن مخلوط لڑکے بھی وہیں لڑکییں بھی وہیں تو تعلیم تو مل جائے اور اخلاق تباہ ہو جائیں بغیر اخلاق کے قوم ننگی ہوتی ہے وہم اگر ننگے رہ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو گزاریں لیکن اسلام اجاز نہیں دیتا جزاک اللہ خیرہ شیخ بہت خوشی ہوئی بہت اچھا لگا کہ مختلف سوالات کے جواب آپ نے مدلل اور بہترین اسلوب میں ہمیں اور ہمارے ناظرین کو آپ نے دی محترم ناظرین دل تو چاہتا ہے کہ یہ سوال اور جواب سلسلہ یوں ہی چلتا رہے اور شیخ سے ہم جوابات سنتے رہے لیکن اسٹوڈیو کی گھڑی ہمیں اجازت نہیں دے رہی کہ ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں محترم ناظرین آڈیو کی شکل میں ہمیں بھی سکتے ہیں اور پوچھو تو سئیس پروگرام میں آپ کے سوالات ہم انشاءاللہ ضرور شامل کریں گے ہمیں اگلی نششت کے لیے اجازت دیجئے ایک بار پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سکتے